جیت لگ بھکت ہے اور اس پر اب خوشی کا ماحول بھی بی جے پی دفتر میں بنتا ہوا لیکن شروعات سے اگر ہم بات کریں کاؤنٹنگ کی تو بہت مزدی کی مقابلہ رہا عمر بڑھان سباب چناؤ کا اور لگ رہا تھا کہ اوٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے لیکن آخری جو راؤنڈ ہے وہ بی جے پی کے فیور میں نظر آ رہے ہیں حالکہ اب اس پر سیاسی ریاکشن بھی آئیں گے پولٹیکل ریاکشن سو تین ہزار دو سو باون ووٹ سے عمروارہ میں جیت ہوئی ہے کملے شاہ کی بی جے پی مدوار کملے شاہ جنہوں نے جیت درج کی ہے عمروارہ میں بائی الیکشن ہوا ہے عمروارہ اور نیوز ایٹین سنوات آتا ہے شیلندر بہت ہو رہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلندر تین ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جیت نشجت ہو چکی ہے یہ واقعی بی جے پی کے لئے بہت بڑی راحت کی بات ہوگی اس استحتی میں جب سرکار آپ کی ہے بائی الیکشن آپ کا ہو رہا ہے اور دوسرا وہ گھر تھا کملنات کا بلکل 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 آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ کملنات کا گھر کہا جاتا تھا میں آپ سے کچھ دیر پہلے جو ڈپٹی سی ایم رائن سکل ہیں وہ سابطور پر ایک کہہ رہے تھے کہ وہ جو کملنات کا یوگ ہے وہ اب ختم ہو گیا جس طرح سے لمبے سمیتر کو انہوں نے وہاں پر راج کیا تھا لیکن جس طریقے سے پچھلے لوگ سبا کے چناؤں میں جنتا نے وہاں ان کے بیٹے نکولنات کو سکرست دی اس کے بعد یا تیہ ہو گیا تھا کہ وہاں جو بھی چناؤں ہوگے اس میں کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اور دیکھیں یہ چناؤں بھی یہ لگاتار بی جے پی یہ کہہ رہی تھی کہ اس چناؤں کو جیتیں گے حالانکہ دو ازار تیس کے جو چناؤں ہوئے تھے اس میں بھلے ہی مدھے پردیس میں بی جے پی کو پرچند بہومت ملا ہو لیکن جو چھنڈوارا کے سیٹ تھی اس میں ساتھ کے ساتھ جو بھدان سبا سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب جو جو جس طریقے سے لوگ سبا میں جیت ملی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بی جے پی کے کار کرتا ہے کہ نئے جیچارج کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری سپورتی کے ساتھ لگاتار کام کر رہے ہیں اور یہی کارانے کے دیکھئے چاہے سی ایم ہو پردیس سردکشو تمام جو بڑے نیتہ ہیں انہوں نے لگاتار اور چھنڈوارا کے دوری بھی کی اور اس کا پڑے نام یہ رہا کہ تین ہزاسے ادھک بوٹوں سے بی جے پی وہاں جیتنے میں کامیاب رہی ہے